گاڑی رکھ میں گاڑی رکھ رام لکشمن جان کی جے بالا حنمان کی رام لکشمن جان کی جے بالا حنمان کی یہاں پر جتنا بھی میرے ہندو بھائی بندو میرے نظر کے سامنے ہیں میں آپ سب کا بڑی رام کرتا ہوں چاہی دنی بڑی سنکیہ میں ہر ورش کی باتی اس ورش میں رام نام شواندہ کا سفل کرنے کے لئے ہیں میں آپ سب کا بڑی رام سے بڑی رام کرتا ہوں میرے بھائیو اے میرا پولیس بھائی وہ رام بھائی ہے تمہاری سیوہ کے لئے ارے دھکا مدمر ارے یہ وہی رام بھائی ہے جنہوں نے ایک دھکا لگایا تھا آج آئی عدیہ میں بھویا رام مندر بن رہا ہے ارے آنے والے سمیں میں ایک اور دھکا لگے گا مدھ رامے بھی بھویا مندر بنے گا ارے ایک اور دھکا لگے گا کاشی میں بھی مندر بنے گا ارے سننے والا کان کھول کر سنو راجہ سنگھ کسی کے باپ سے ڈرنے والا نہیں ہے ارے ہندو ہوں ہندو کی بات کرتا ہوں ارے تمہاری گاڑ میں دم ہے تو جاؤ ان دو کتوں کا مو بند کر کے بتاو میں دیکھتا ہوں ارے ہمارے رام چندر جی کو جس نے گالی دی ہم نے کہا تھا اس کو روکو تم نے اس کو نہیں روکا تم نے پولیس پروٹیکشن اس حرامی کو دیا ارے ہم نے ہندو کی بات کری تو ستر پہ سات دن ہمارے کو جیل میں دار دیا گیا ارے جیل ہمارے لیے کوئی نیا نہیں ہے ارے ایک گھر ارے ایک گھر ہماری بھیدان سبا ہے تو دوسرا گھر میرا جیل ہے میں ان کو کہنا چاہوں گا جو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا راجلیتی کریئر ختم ہو جائے گا ہندو کیا پرتی بات کرنا بن کر دو تو میں ان کو کہنا چاہوں گا ارے میں ایک ہندو ہوں راجلیتی میرا بھوش نہیں ہے ارے دو بار ویدھائک بن چکا ہوں میں ہمارے پولیس کے ادھیکاریوں سے آج نیویدان کرتا ہوں جو آج میری بات سن رہے ہیں میں آپ سے نیویدان کرنا چاہتے ہوں کہ مجھ کو فانسی پر چڑا دو یا مجھ کو گولی مار دو اگر میں جندہ رہوں اور درد بنوں گا تو مجھے مار دو میں خوشی سے مرے ہندو کیلئے مر جاؤں گا آپ یہ نہ سوچو کہ یہ راجلیتی اس پیچھے ارے لات مارتا ہوں اس راجلیتی کو جہاں پر ہندو کی اپرتی بات کرنے کے لئے روکا جاتا ہے ایسی راجلیتی مجھے کرنا نہیں ہے ارے سر پر کفن بان کر نکلا ہوں بس اب میرا ایک ہی ایک لکش ہے میرے بھارہ دیش کو ہندو راشت بناؤں گا کوئی بھی طاقت ہندو راشت بننے سے نہیں روک سکے گی ارے آج سادو سنت کہتے ہیں کہ بھارہ دیش ہندو راشت بنے ارے آج کئی ہندو وادی نیتہ کہتے ہیں کہ میرا بھارہ دیش ہندو راشت بنے ارے پچاس سے ادھک اسلامی دیش ہے دیڑھ سو سے ادھک حیسائی دیش ہے تو سو کروڑ ہندووں کا دیش میرا بھارہ دیش ہندو راشت کیوں نہ بنے ارے میرا بھارے دیش ہندو راش کیوں نہیں بنے میں آج پوچھنا چاہتا ہوں میں ہمارے پولیس کے عدیقاریوں کو پوچھنا چاہتا ہوں آج نہیں تو کل تم ریٹائر ہو جاؤ گے کیا تم روک ہوگے ان لوج یادیوں کو ہندووں کا جو دھرمان ترن ہو رہا ہے کیا تم ان کو روک ہوگے ارے آج ہجاروں کی سنکیہ میں لاکھوں کی سنکیہ میں لاو جیاد کے نام پر میری ہندو بہن بیٹیوں کو کنوٹ کیا جا رہا ہے آج ہم لاو جیادوں کا خلاف بات کرتے ہیں تو تم اے فائر کرتے ہو میرے خلاف ارے آیوتیا میں بھنگلے رام مندر بنے کئیوں سادو سنتوں نے کئیوں رام بھگتوں نے اپنے پلانوں کا بلیدان دیا گول ہی کھائی اگر ان کے بارے میں میں ٹیوٹر میں ٹریٹ کرتا ہوں تو تم کیس بک کرتے ہو میرے اوپر ارے گائے ہماری ماتا ہے دیش درم کے ناتا ہے گائے ہم سب کی ماتا ہے اگر گو ہتیا کے خلاف میں بات کرتا ہوں تو میرے اوپر ایف آئی آر کرتے ہو میرے بھائیوں میں جب سے جیل سے بہار آیا آپ وشواس نہیں کرو گے ایف آئی آر پہ ایف آئی آر میرے اوپر بک کی جا رہی ہے کیسوں پہ کیس میرے اوپر لگایا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں رام نومی کے بعد مجھے پھر جیل میں ڈالا جائے گا مجھے پھر جیل میں ڈالا جائے گا پتہ نہیں میں کب ہوں گا لیکن میرے ہندو بھائیوں بہت صحیح چکے اب ہم اب ہم نہیں سہیں گے اگر میں رہوں یا نہ رہوں اکنڈند الراش کی آواز آپ سب کا اٹھانا ہے میرے بھائیوں ارے دو دن پہلے مجھے ایک فون آتا ہے دو دن پہلے مجھے ایک فون آتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم تمہارے بیٹے کو کیپ نیپ کر لی ہم تمہارے بیٹے کو چھوڑیں گے نہیں تو آج کہہیں رہے اوپڑا ارے مہدر چودہ یہ میرا بیٹا ہے بڑا بیٹا میں کیا آج نہیں تو کل ارہ جس دن بھی میں مروں گا میری جگہ پر یہ ہندود کا کارے کرے گا اگر کسی کی اممہ نے جنی اٹھا لے میرے بیٹے کو اگر میرے پریوار تک کوئی بھائیوں کا لوڑا اگر اگ اٹھا کر دیکھے گا اتحاس رج دوں گا میرے پریوار پر جو امگلی اٹھے گا